تو جی پورتگال میں فیملی اپوائیمنٹس اور ہر قسم کی اپوائیمنٹس بھی اوپن ہوگی ہے اور پورتگال نے سب کو ای میل بھی سینگ کر دی ہے اور لوگوں کو خوش بھی کر دیا ہے اور لوگوں کو تھوڑے سے پریشان بھی کر دیا ہے یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو فیملی اپوائیمنٹس اور دوسری اپوائیمنٹس اوپر ہونے کا انتظار کر رہے تھے ویڈیو کے ٹوپک پہ آتے ہیں ٹائم دیچ نہیں کرتے چینل کو جلدی سے سسکرائب ضرور کر لی دیے گا تو جناب دیکھیں پورتگال میں سب سے بھر آج کل جو مسئلہ تھا وہ فیملی لوگوں والوں کا تھا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بھی پورتگال کا ٹی آر سی کارڈ ہے اور آپ چاہتے تھے یا چاہتے ہیں آپ اپنی فیملی کو انڈیا پاکستان بنگلال دیش نیپال سے یہاں پہ ان کو انوائیٹ کریں سپانسر کریں تو یہ اپوائیمنٹس آپ کو مل ہی نہیں رہی تھی اور فیملی اپوائیمنٹس وغیرہ لینے کے لیے اور دوسری بھی جیسے کہ آرٹیکن لینڈی ٹو ہو گیا جس میں سٹوڈنٹ لوگ اپنا ٹی آر سی کارڈ لیتے ہیں تو جناب ہر طرح کی آپ کو اپوائیمنٹس لینے کے لیے تین سو سے پانسو یورو لوگ آپ سے آرام سے لے لیتے تھے آپ کو پی کرنا ہوتا تھا جو ایجنٹ لوگ ہوتی ہیں تو ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی جناب آپ کو کسی کو بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے ایک جانے والے کو ہمارے ایک فیملی میمبر ہے فیملی میمبر تو یوٹیوب کی ہے تو انہوں نے مجھے دکھایا اور بتایا بھی اور ابھی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنے موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیں اور بار بار فیملی اپوائیمنٹس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کام پہ لگا دیں اگر آپ کسی کو پیسے نہیں دینا چاہتے جیسے کہ ہمارے ایک جانے والے ہیں اور ان کا نام بھی میں لے لیتا ہوں زاکر بھئی تو جناب ان کو فیملی اپوائیمنٹس ملی ہے اور وہ کیسے ملی ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے سے فون بار بار ملائے جا رہے تھے not even only one موبائل ان کے ہاتھ میں ان کا موبائل تھا ان کی وائف کا اور ان کے ایک بیٹے کا موبائل تھا تو انہوں نے اپنی فیملی اپوائیمنٹس اپنے ایک بیٹے کے لیے اٹھانی تھی جو کہ وہ فیلحال پاکستان میں ہے تو بہت مشکل سے کبھی ایک فون سے کٹ ہو جاتا تھا تو کبھی دوسرے موبائل سے تو ان کی کول تقریباً وہ بار بار ملاتے تھے کٹ بھی جاتا تھا اور اگر آپ نے کول کرنی ہے آئیما کے آفیس میں اپوائیمنٹس لینے کے لیے تو کوشش کریں یا تو اوزو سم سے کریں یا پھر نوز آپ موش سے بھی کر سکتے ہیں لیکن موش سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتی ہے تو لائکا کی سم سے میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ لائکا کی موبائل سے بھی کول کرتے تھے میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کبھی مجھے بھی کچھ نیت تھی تو میں لائکا کے موبائل سے آئیما والوں کو فون کرتا ہوں تو وہ لگتی ہی نہیں ہے وہ کافی میرس 20-30 منٹ چلتی ہے اور بعد میں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی تو یہ سم کا بھی پردگال میں جناب کافی عمل دہل ہے تو یہی سم سے آپ کول کرنے کی ٹرائی کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو زاکر بھائی بار بار فون کرتے رہے کرتے رہے ان کے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لگ گئے کیونکہ یہ فیملی اپوائیمنٹس کافی مہینوں سے وہ ہی تظہار کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں اور وہ کسی بھی کنڈیشن میں اس کو یہاں پہ لیٹی آنا چاہتے ہیں لیبل ہیں اگر آپ نے کسی کو پیسے نہیں دے رہے تو آپ نے اپنا موبائل ہاتھ میں لے کے بار بار ٹرائی کرنا ہے ان کے کالنگ نمبر کے اوپر اگر ایک دفعہ کال دیس کنیکٹ ہوتی ہے تو بار بار کرنے کا تب ہی کہیں جا کے آپ کی کال ملے گی کیونکہ فیملی اپوائیمنٹس کا بہت ہی زیادہ رش ہے پورے پرتگال میں لوگ فیملی کو پرتگال میں بلانا چاہتے ہیں انوائٹ کروانا چاہتے ہیں یہاں پر تو اس وجہ سے ہر بندہ لائن میں لگا ہے آپ لگے ہو وہ لگا ہے ہر ایک بندہ کے ہاتھ میں موبائل ہے ایون آپ واشروب بھی جاتے ہو تو موبائل ساتھ میں لے کے جاؤ اور نمبر کال ملا کے لے کے جاؤ کیونکہ کسی بھی وقت آپ کی کال مل سکتی ہے جزاکیر بھائی نے اپنی فیملی اپوائیمنٹس جناب خودی اٹھائی ہے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیا کیونکہ وہ بار بار جیسے کہ میں نے کہا کال کر رہے تھے لیکن ایک بھائی اور ہے انہوں نے پیسے دے کے انہوں نے ساڑھے چاوٹ سو یورو کسی بندے کو دیا ہے اور انہوں نے اپنی فیملی اپوائیمنٹس اٹھائی ہے اور جس بندے نے پیسے دے کے دیا ہے اس کو اڈائی مہینے بعد کی اپوائیمنٹ ملیا ہے لیکن چلو مل گئی اچھی بات ہے اور زاکیر بھائی کو پورے ڈیڑھ مہینے بعد کی ان کو اپوائیمنٹ مل گیا ہے چلو ان کو تسلیت ہوگے کہ کہ ہاں بھئی میرے پاس ابھی میری اپوائیمنٹس ہے وہ جائیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا اور صرف یہ ہی نہیں فیملی اپوائیمنٹس اوپن ہیں ہر قسم کی آرٹیکل کی ابھی اپوائیمنٹ موسٹی اوپن ہیں لیکن جوب سیکر ہو رہے ہیں جو دوسرے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈی کٹیکری کے ویزا کی اس کی اپوائیمنٹس آویلیبل نہیں ہیں اس کی اوپن نہیں ہوئی کیونکہ کچھ لوگ ہمیں پریشان ہو یا ہیپی فری میں ہو جائیں گے کہ ہاں بھئی اب ہم جوب سیکر ویزا کی بھی اپوائیمنٹس لے سکتے ہیں تو نہیں یہ صرف اپوائیمنٹس ان لوگوں کے لیے اوپن ہوئی ہے جو لوگ پرتگال میں ہیں جن کے پاس ٹی آر سی کارڈ وغیرہ ہے اور وہ اپنی فیملی کو بھولانا چاہتے ہیں یا جو لوگ پرتگال میں ہیں پہ اپنا ٹی آر سی کارڈ لینا چاہتے ہیں آرٹیکل نائٹی ٹو بھی ہے وہ بھی اپوائیمنٹس بھی آبیلیبل ہیں لیکن بہت 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 کارڈ کرنا ہے جیسے آپ اپنی گل فریان کو منانے کے لیے فون کر دے ہیں ایسنا ہی پرتگال ایما کا بھی یہی حساب ہے آپ نے بہت 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 دے ہیں تب کہیں جا کے آپ کی کارڈ کنیکٹ ہوگی اور جو ہائیلی سکیل والے ہیں جس کو آرٹیکل نبی آرٹیکل نائٹی تو اسی لوگ بول دیو اس کی بھی اپوائیمنٹس ابھی اوپر ہیں تو جنہاں آپ جو لوگ بھی ان آرٹیکل میں فال کرتے ہیں جلدی جلدی سے اپنے موبائل ہاتھ میں لیں اور کام پہ جانا کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کا یہی کام ہے کہ آپ نے اپنے لئے appointments وغیرہ free میں لینی ہے لیکن ایک چیز کا آپ نے حیاء رکھنا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو family appointments یا دوسری appointments کے نام پہ چپکا بھی دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوخہ چکاری بھی کر لیتے ہیں آپ کو edit کر کے آپ کا نام جو کچھ بھی ہے کچھ لوگ تو نام بھی show نہیں کرتے صرف آپ کو dates دے دیتے ہیں کہ ہاں بھئی اس date کو آپ کو جانا ہے لیکن جو ٹھیک سی editing کرنا بھی جانتے ہیں تو وہ آپ کے نام کی پورا bio data چپکا کے آپ کو آپ کی appointments دے دیتے ہیں حالانکہ وہ fake ہوتی ہے جو لوگ پرتکال میں موجود ہیں ان کو اس چیز کا بہت خوبی پتا ہے کہ پرتکال میں family appointments fake بھی لوگ کو agent لوگ دلوا دیتے ہیں تو اس وجہ سے اپنی پوری research بھی کریے گا کچھ لوگ مجھے بہت message کرتے ہیں کہ سلمان ہمیں بھی کوئی lawyer دے دیں ہم نے آپ کو 300-400-500 euro جتنے بھی آپ چہتے ہیں بے کر دیتے ہیں تو میں آپ کو unique information دیتا ہوں تو at least main way اس کام تو دو رکھو یہ کام ہر ایک بندہ کرتے ہیں آپ بھوڑی کسی بھی lawyer کے ساتھ direct ہو جائیں میں آپ کو ہمیشہ کہا ہے تو کوئی بندہ ایسا چھوڑ دو جو آپ کو صرف unique information دے تو اسی میں آپ کو happy اور شکر کرنا چاہیے منو بھی تسی پیسیاں دیلالش دوگے تو مرہا بھی تسی دل دماغ حراب کر دوگے تو کیسے چلے گا پھر ویڈیوز تسی لوگ بناوگے تو اس وجہ سے مجھے اس کام سے تھوڑا سجار دور رکھا کریں کیونکہ میں آپ کو ایک ایک چیز گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے کون سا راستہ کون سا دروازہ کھٹ کٹانا ہے وکیلوں کے پاس بھی جانا ہے تو آپ کسی بھی وکیل کے پاس جائیں ٹھیک ہے آج کل ان کا رشت تھوڑا اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کو ای میل بھی آ چکی ہیں اور ای میل کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنانے والا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ ہمیں ابھی جو ای میل آگی ہے جس کو پریش ڈول بولتے ہیں اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے تو میں جلدی ہی ویڈیو بھی دوسری بنا دوں گا باقی میرے دعاوں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا شاید کسی کا بھلا ہو جائے اللہ حافظ